بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ایمزیڈ ای آٹوز ریپیر آج کی ہماری ویڈیو ایک چولہ پندرہ موڈل بولان پر ہے سزوکی بولان کیریڈ باجی سے کہتے ہیں ایٹی نائن یعنی سمجھ لے کے نوے ہزار تقریبا گاڑی چلی ہوئی ہے اس گاڑی میں تین مسئلے ایک تو یہ گاڑی بھاری چلتی ہے دوسرا اس گاڑی کی پیٹرول ایوریج صحیح نہیں ہے تیسرا یہ گاڑی انجن آئیل کم کرتی ہے تقریبا ایک لیٹر کھا جاتی ہے سمجھنے کہ تین ہزار کلومیٹر چلنے تک بھی ایک لیٹر آئیل کم ہو جاتا ہے گاڑی بھاری چلتی ہے اور گاڑی کی پیٹرول ایوریج ٹھیک نہیں ہے تو گاڑی کو چیک کرتے ہیں اس میں کیا کیا مسئلے ہیں اور انشاءاللہ اس کا حل کیا ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم ٹیوننگ وائز چیک کریں گے سب سے پہلے ایک اس کی تھراؤٹل جو ہے وہ فل چوک ہے بند ہوئی ہے اس کو اتار کے کھول کے سروس کریں گے کیونکہ یہ زیادہ چوک ہے اس کا آئی ای سی والو گرہ جو ہوتا ہے تھراؤٹل کے ساتھ لگا اس کو بھی چیک کرنا ہے اس لیے اس کو کھول کے سروس کریں گے اچھے طریقے سے اس کے بعد اس گاڑی کے سپارک پلگ جو ہے یہ جہاں ہم نے چیک کیے ہیں یہ چل سکتے ہیں کہ اگلے سمجھ لیں کہ دس پندرہ آزار کیلومیٹر تا کسانی سے اگر ان کا گیپ ایڈیسٹ کیا جائے ان کو بف وغیرہ لگا کے صاف کر دیا جائے پلگ اس کے ٹھیک ہیں یہ ہی چلیں گے اس کے بعد جو ہے یہ اس کا ائر کلینر باکس ہے جس کے اندر اس کا ائر فلٹر ہوتا ہے ائر کلینر ہوتا ہے تو یہ چیک کریں بھائی بتا رہے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ ٹیوننگ کرواتے ہیں یہ بھائی بھی یوٹیوب کے تھروی آئے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے سبسکرائبر بھی ہیں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ٹیوننگ وغیرہ کرواتے ہیں وہیں اپنے گاؤں کے قریب سے تو لیکن جو ہے گاڑی مزا نہیں دے رہی تو اس کے اندر جو ہے یہ دیکھیں ائر فلٹر ہوتا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ کتنی مٹی یا موٹی یہ تیہ پوری بنی ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے نا یہ بالکل بھرا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے واش کر کے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ٹیوننگ کے دوران یہ والی چیزیں چیک کرنے والی ہوتی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ شہر سے کسی دور جگہ سے جا کے ٹیوننگ کروائیں یا گاؤں میں اچھی نہیں ہوتی ہر جگہ ہوتی ہے صرف چیزیں اگر پوری چیک ہو جائیں تو مسئلہ جو ہے وہ گاڑی کا حل ہو جاتا ہے تو تھراتل جو ہے وہ اس گاڑی کے کھول لیے اس کا آئی ایسی والوگرہ ساتھ سے اتار لیں گے اس کو اچھے طریقے سے واش کریں گے اچھا اس گاڑی کا جو ہے وہ ٹی پی سینسر جو ہوتا ہے نا تھراتل کے ساتھ لگا ہوا وہ بھی ٹوٹا ہوا تھا پہلے کسی بھائی نے اس کا کام کیا ہے تو لیکن یہ ہے کہ اس کو الفی وغیرہ لگائی ہوئی تھی تو اس کو ابھی بھی ہے فیلحال جو ہے وہ ہم نے الفی وغیرہ اچھے طریقے سے لگا دیے کیونکہ یہ چیز جو ہے تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے اور اس کو جو ہے وہ سوزوکی بلان وغیرہ کو جلدی جو ہے نا وہ کوئی ٹی پی سینسر کوئی فٹ بھی نہیں بیٹھتا اس وجہ سے اس کا جنون رہنے دیا ہے وہ اچھے طریقے سے چلے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں اس کا آئیے سیوال جو ہے یہ کافی جام ہے بھاری ہے کیونکہ اس ہی نے جو ہوتا ہے وہ آئیڈل سپیڈ پہ اس کے آرپیم وغیرہ کنٹرول رکھنے ہوتے ہیں تو جب یہ صحیح نہیں ہوگا گاڑی پیٹرول ایورج کبھی بھی سیٹن نہیں دے گی اور گاڑی جو ہے وہ بھاری بھی چلتی ہے پیٹرول ایورج تو گاڑی کی خراب ہے یہ ہے گاڑی بھاری بھی چلتی ہے اور گاڑی کے انجن سے جو ہے وہ کجیب و گریم قسم کی آوازیں آتی ہیں گاڑی انجن آئل بھی کم کرتی ہے اس کے بعد اس گاڑی کا ہم نے کیٹ چیک کیا ہے تو کیٹ جو ہے اندر اس کے ہے ہی نہیں وہ کسی نے جالی اس کے اندر سے کیٹلیٹک کنورٹر کی توڑی ہوئی ہے تو مطلب اب سیلینسر واپس ایسے ہی لگا دیں گے اس کے بعد ہم نے اس گاڑی کا فیول فیلٹر پیٹرول فیلٹر کھولا ہے تو یہ چیک کریں کہ اس فیول فیلٹر پیٹرول فیلٹر کے اندر یہ کتنا کچرہ ہے بھائی سے میں نے پوچھا یہ کبھی چینج کروایا کہنے لگے کہ آج تک یہ تو نہ کسی نے کھولا ہے نہ ہم نے کھلوایا ہے نہ ہی ہمیں پتا تھا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ گاڑی کی ٹیوننگ میں ضرور چیک ہونی چاہیے یہ دیکھیں کتنا اس کے اندر کچرہ ہے یہ ہی کچرہ جو ہے آگے انجیکٹرز تک جائے گا اور بتائیں کہ انجیکٹرز جو ہیں یا انجن وہ کیا پرفارمنس دے گا یہ فیول فیلٹر جو ہے یہ تقریباً مارکیٹ میں جو ہے یہ لے کے آئے تھے بھائی بتا رہے تھے ساڑھے نو سو یا ہزار روپے کا ملائے انہوں نے اچھی کمپنی کا لیا ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ تقریباً جو ہوتا ہے بیس پچیس تیس ہزار کے بعد اس کو چینج کر دینا چاہیے کیونکہ دیکھیں یہ چھوٹا سا ہوتا ہے بلکل اس کو تقریباً بیس تیس ہزار کلومیٹر ٹھیک ہے باقی اس کو پیٹرول پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا صاف ہے اس کے بعد جو ہے اس کا ریڈیٹر ہم نے چیک کیا ہے ریڈیٹر کے اندر کولنٹ ڈالا ہوا ہے بھائی سے ہم نے پوچھا تھا تو کولنٹ لوکل ہے کوئی سستہ سا ڈالا ہوا ہے وہ ڈالنے کے باوجود بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ زانگ اس کے اندر بنا ہوا ہے جبکہ اس کا کلر جو ہے وہ گرین گرین ہے اس کے بعد جو ہے اس گاڑی کا جو ہے انجن اس کی میں آپ کو کنڈیشن دکھاتا ہوں یہ ہم نے ٹیپٹ کرنے کے لیے کھولا تھا اس کا ٹیپٹ کور کتنی اس کے اندر جو ہے سلج بنی ہوئی ہے گار بنی ہوئی ہے انجن کے اندر جو ہے یہ بھائی جو ہیں انہوں نے غلطی کیا کی کہ انہوں نے بتایا کہ یار میری گاڑی جو ہے وہ انجن آئیل تھوڑا تھوڑا کم کرنا شروع کر دی تھی تو انہوں نے جو ہے وہ کسی کے کہنے پر اس کے اندر نہ کھلا موبل آئیل کوئی تین چار سو روپے لیٹر ہوتا ہے وہ ڈالنا شروع کر دیا تو اب یہ والی اتنی سلج اور جو گار ٹائپ آپ کو ایک نظر آ رہی ہے بلیکج یہ اتنی موٹی موٹی ٹائپ یہ جو سستہ والا موبل آئیل ہوتا ہے کھلا آئیل وہ انہوں نے ڈالا ہے تو ظاہر ہے کوئی بھی آئیل ہے وہ ہلکی ہلکی بلو اپنا سمجھ لے کے جلتا ہے کوئی بھی آئیل تھوڑا بہت لیکن لوکل آئیل جو ہوتا ہے کھلا سستہ وہ بہت زیادہ سمجھ لے کے جلا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ ڈالنا شروع کر دو گاڑی جو ہے وہ تقریبا ٹھیک ہو جائے گی وہ گاڑا ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے تو اس سے نقصان یہ ہوا کہ یہ انجن کا بھی اندر سے بیڑا گھرک ہو گیا اور دوسرا جو ہے گاڑی کا ساؤنڈ بھی سارا چینج ہو گیا گاڑی بھاری بھی چلتی ہے کیونکہ وہ کافی موٹا ہوتا ہے گرین گرین سا ایسے ہوتا ہے جیسے آہ اس آئل کے اندر گریز ٹائپ مکس کی ہوتی ہے نا اس طرح کا اس کا موٹا سا گریڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا جو ہے یہ دیکھیں یہ اندر سارا نظام ہو گیا اس کا حال جو ہے وہ ہم یہ کریں گے کہ اس کا انجن جو ہے وہ اندر سے ہم اس کو آہ فلش کریں گے ٹھیک ہے جی تاکہ اس کی بلکل یہ ساری محل کچھ ہے ابھی تو نہیں اترے گی یہ ایک دو دفعہ کرنا پڑے گا بیس بیس تیسی سار کلومیٹر کے بعد لیکن ابھی جو ہے ہم اس کے اندر جو ہے ٹیپٹ وغیرہ ہم نے کر دی گئے ہیں تو یہ اس کا فلیمنگو کمپنی کا جو ہے وہ موٹر فلش اس کو انجن فلش بھی کہتے ہیں اس کے اندر ڈال دیں گے جہاں پہ انجن آئل ڈالتے ہیں وہاں پہ یہ چیز ڈال لی ہے فیول ٹینک کے اندر نہیں ٹھیک ہے کیونکہ ٹیپٹ وغیرہ ہم نے گاڑی کے کر دی گئے تھے تو ٹیپٹ کور لگا دیا ہے اس کے بعد یہ ہم اس کے اندر ڈال لیں اس کا فلیمنگو کا انجن فلش جو ہے تو اس کو ڈال کے انجن آئل جہاں سے ڈالتے ہیں اس کیونکہ پرانا آئل ابھی گاڑی کے اندر یہ آئل بھی اس گاڑی کا ہم نے چینج کرنا ہے تو گاڑی کو جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں سٹارٹ تو اس کو تقریباً جو ہے وہ پندرہ بیس منٹ سلو پہ سٹارٹ رکھیں گے ویسے تو انہوں نے ڈبے کے اوپر تقریباً پانچ ہو جائے تو باقی انجن فلش کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے جتنی اندر میل کچھ اہل ہوتی ہے نا آئل کی برننگ وغیرہ جتنا بھی یہ سلج بنی ہوئی ہے سارے آئل وغیرہ کے ساتھ اس نے مکس ہو کے بلکل یہ ساری چیزوں کو بلکل پتلا کر دینا ہوتا ہے اندر سے بلکل اس کو فلش کر دینا ہوتا ہے ساف کر دینا ہوتا ہے انجن کو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ساری میل کچھ اہل اتا جاتی ہے نا تو انجن کی لبریکیشن اچھی ہو جاتی ہے جب انجن کے لبریکیشن والے سراغ سارے کھل جائیں گے لبریکیشن اچھی ہوگی تو انجن کا ساؤنڈ آٹومیٹکی جو ہے وہ چینج ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو انجن آئل جو ہے وہ سمجھنے کے اب ہم ڈرین کرنے لگے ہیں گاڑی تقریباً پندرہ منٹ سٹارٹ رہی ہے پندرہ منٹ کے بعد یہ آئل نکالا ہے تو یہ دیکھیں بلکل پانی کی طرح آئل بن گا ایک تو خیر یہ گرم بھی ہے لیکن گرم ہونے کے علاوہ بھی آئل جو ہے بلکل ایسے پانی کی طرح پتلا ہو گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے بلکل ہاتھ پہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے پتلا ہو گیا ہے آئل ٹھیک ہے تو یہ ہم نے بھائی کو بتا دیا کہ بھائی اس کو جو ہے وہ آپ نے تقریباً تیس ہزار کلومیٹر کے بعد ایک دہفہ دوبارہ فلش کرنا ہے خیر اس گاڑی کا پک اپ سیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ ثراؤٹل وغیرہ سرویس کی ہے پلگ ساف کر کے لگا دیئے ہیں اس کے بعد ہم فیول ٹینک کے اندر یہ اس کا ایک آکٹین بوسٹر ڈال دیں گے یہ بھی اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی گاڑی کا پک اپ بہتر ہو گیا گاڑی کی فیول ایوریج بہتر ہو گیا گاڑی کے انجن کا ساؤنڈ الحمدللہ بلکل سمودھ ہو گی تھی گاڑی کوئی قسم کی جو ہوتی ہے نا وہ ٹک ٹک کٹ کٹ کی آواز کوئی بھی نہیں تھی اور ویڈیو جو ہے میں تب اپلوڈ کر رہا ہوں کہ جب بھائی گاڑی جو ہے وہ انہوں نے لانگ روٹ پہ چیک کی ہے گھر جا کے انہوں نے دوسرے تیسرے دن مجھے کال کی ہے کہ میں بھائی مطمئن ہوں گاڑی نے فیول ایوریج اچھی دی ہے پیک اپ اچھی ہے گاڑی ہلکی پھلکی چل رہی ہے گاڑی کیا انجن ساؤنڈ جو ہے وہ بھی سمودھ ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ